اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ربی العالمین ایک بات جو ہم میشہ دوراتے ہیں آج اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ امت کے لیے دعا مانگنا اس کی فضیلت کیا ہے امت کے لیے کیوں مانگتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس بیٹھنے سے پہلے ہمیں تو اندازہ نہیں تھا ہم تو صرف اپنی ذات کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ کریم مجھے صحت دے دے میرا بیٹا ڈاکٹر بنجے اللہ کریم وہ انجینئر بنجے اللہ کریم اچھی بہویں مل جائیں اللہ کریم اللہ دینرینہ مل جائے سوالیں مل جائیں لیکن ہم ذات سے باہر نہیں نکلتے تھے اب ہمیں آپ نے امت کے لیے مانگنا سکھایا ہے تو یہ امت کے لیے مانگنا ایکچولی یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ یوں سمجھیں کہ امت کے لیے دعا کرنا فرض این ہے سنت موقع ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پدائش سے لے کر وسال تک امت کے لیے مانگا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کا وقت ہے تو اس وقت بھی روایت موجود ہے کہ جو آواز آپ کے دہن اقتص سے نکلی تھی اس میں یا امتی کا لفظ تھا یزد بی بی شفا سے روایت ہے جو آپ کی دعا مطرمہ تھی اس کے بعد پوری اجات طیبہ میں آپ یا امتی فرماتے رہے اور آخر میں جب سکرات کے وقت بھی نزا و فضا کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزد بی بی آشا صدیقہ سے یا امتی کی روایت موجود ہے اور روز قیامت بھی جب ہر طرف نفس نفسی ہوگی مخلوق بھاگ رہی ہوگی بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا ماں بچوں کو بھول جائے گی ترم کا رشتہ نکال دیا جائے گا تو اس وقت ایک ہی آواز مدانِ حشر میں سب نفسی نفسی میں سے ایک ہی آواز یا امتی کی آئے گی اور مخلوق مڑ کے دیکھے گی تو وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی امت کے لئے مانگ رہے ہوں گے تو گویا یہ جو امت کے لئے مانگنا ہے یہ مقامِ مہراج ہے یہ عبدیت کی پہچان ہے بلکہ یہ عبدیت کا اقرار ہے کہ ہم بندے ہیں اور سخی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا کے بھی سخی ہیں اور آخرت کے بھی سخی ہوں گے گویا یہ تقسیم کرنا یہ بانٹنا یہ دینا دیکھیں مال تو دینے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن دعا دل سے دینے والے بہت کام ہیں بہت کام ایسے ہیں کہ جو رات کی پچھلی پہروں پہ ہاتھ اٹھائیں ربی زلجلال کے سامنے اور اپنی ذات کو بھول جائیں اور امت کے لئے روئیں آنسو بہائیں اور یہ جو آنسو بہانے والے ہیں جو تنہائی میں دوسروں کے لئے استغفار کریں گے دوسروں کے لئے کشائش مانگیں گے دوسروں کے لئے ایمان کی سلامتی معرفت اور خاتمہ بالخیر مانگیں گے یہ لوگ ان پانچ لوگوں میں سے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن تو ہم کیوں نہ وہ بن جائیں ہم کیوں نہ سخی بنیں اور یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لئے دعا کرنے سے ہمیں نہیں ملتا ہمیں پہلے ملتا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کا معموم ہے کہ جو فرشتہ بندے کے پاس موجود ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غیر حاضر کے لئے دعا مانگ رہا ہے اللہ کریم کا حکم ہے پہلے اس کو دے دو یہ تو ڈیلی بڑی اچھی ہے آپ لوگوں کے لئے مانگ رہے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال اور آپ کا مقدر اس سے سمر رہا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی کہ اللہم اغفر لی والی والدی والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اس کا عشقانہ سا ترجمہ کیا ہے اللہ سونے مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے سارے مومنین مردوں عورتوں مسلمان مردوں عورتوں کی بخشش فرما دے اس کے ساتھ روایت یہ ہے کہ جو کوئی اس کو پچیس ٹونٹی فائیو ٹائم یا ٹونٹی سیمن ٹائم صبح اور شام میں پڑھنے کی عادت بنا لے گا اللہ کریم اسے مستجابل دعوات بندوں میں شامل کر دیں گے یہ مستجابل دعوات کون ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں اور میرا سونا رب انہیں خالی نہ لٹائے وہ مانگے اور انہیں مل جائے ان کی چاہت پر فیصلے ہو جائیں تو جب بندہ یہ انام اتنا بڑا کیوں ہے لوگ تو کہتے ہیں ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھگے دعا نہیں قبول ہوتی اور یہ بندے کون سے ہیں جو صرف یہ عمل چھوٹا سا کر لیتے ہیں تو رب سنے کی اتنی رحمت برستی ہے کہ ان کی چاہت کے ساتھ لوگوں کے مقدر بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کس کے لیے مانگا ہے مخلوق کے لیے مسلمین مسلمات کے لیے مومنین مومنات کے لیے انہوں نے اپنی دعا کو پھیلا دیا ہے امت پہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو کوئی مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ کریم مومنین کی تعداد کے مطابق اس کے نام آعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف زندہ مومنوں کی تعداد کے مطابق اس میں مردہ بھی ہیں اس میں صابقون بھی ہیں اس میں آنے والے بھی ہیں یعنی پاسٹ پریزنٹ فیوچر جتنے مومنین آ چکے آئیں گے آنے والے ہیں وہ سب کے سب چلے اس کو آپ چھوڑ دیں آپ اس وقت زندہ مومنین کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو راؤنڈ آبورٹ ڈیڑھ عرب مومن ہیں تو اتنے مسلمانوں کو آپ نے یہ دعا کی اپنی استغفار یہ ستائیس بار یہ دعا مانگی تو آپ یہ سوچیں کہ اس ستائیس کو آپ ڈیڑھ عرب سے ملٹیپلائے کریں کیونکہ ایک دفعہ پڑھنے پہ آپ کو ڈیڑھ عرب نیکیاں ملیں گی کم مز کم علنکہ اس میں زندہ اور مردہ سارے ہیں لیکن اگر آپ زندہ کو ہی سمجھ لیں تو آپ نے ایک دفعہ ربنا اغفر لی والی والی دہی والی المومنین والمومنات پڑھا تو اللہ کریم نے زندہ انسانوں کی تعداد جو ڈیڑھ عرب ہے آپ کے نام آئے عمال میں ڈیڑھ عرب نیکیاں لکھ دیں تو آپ نے ستائیس بار یا پچیس بار پڑھا آپ اس کو ملٹیپلائے کریں ڈیڑھ عرب سے تو یہ تو ایسی ڈیل ہے کہ اللہ کریم کیونکہ آپ جب استغفار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کریم مجھے بخشتے میرے والدین کو بخشتے اب والدین چاہے آیات نہیں ہیں چاہے آیات ہیں اگر وہ دنیا سے خدا نخصتہ رخصت ہو گئے ہیں پردہ فرما چکے ہیں تو وہاں پھی ان کا درجہ بلاند کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے کریم مالک میں نے نہ کوئی سجدہ نہ تصویر کچھ بھی نہیں کیا میں تو بے باس ہو چکا ہوں قبر کی اتھا گہرائیوں میں اتر چکا ہوں یہ میرا درجہ کس لیے بلاند ہوا تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے پھر جب وہاں ان کے درجات بلاند ہوں گے انہیں خوش آلیاں اور خوش آئش ملے گی تو یہاں اولاد کے مسئلے حل ہوں گی ان کی زندگی کی بند رہوں میں خوش آئش آئے گی ان کی مال و اولاد کی برکتیں آفیتیں رحمتیں ان پر نازل ہوں گی گویا یہ ایک سائیکل ہے جو زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے اور دعا کو مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنی ذات سے شروع کریں اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے بیل بی فور اریسٹ زمانت قبل از گرفتاری کروا کے جائیں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قیامت تک کی نسلیں خدا نخواستہ کن فتنوں میں خدا نخواستہ پڑ جائیں کیونکہ آگے دورے فتن بڑھتا جا رہا ہے قربے قیامت ہے ہمیں ان کے لیے پہلے سے زمانت کرا کے جانی ہے اور والدین کی استغفار بچوں کے لیے دعا قبول ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اب بچان ہمارے لیے توبہ مانگیں سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہاں میں تمہارے لیے توبہ کروں گا اور ان کی توبہ تھی کہ روایات یہ بھی اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ سارے کے سارے بچوں کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی یہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں تو اتنا تیر بہدف نصرہ ہے اور اسے مبارکہ کی روایت اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہے تو جب ہمارے پاس ہمارے والدین وجود ہیں تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے والدین کے دل کو رازی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امت کے لیے مانگیں گویا ہم نے ملٹی ڈیمنشن ہونا ہے جو موجود ہیں ان کی خدمت اور سیوہ کر کے پانا ہے جو نہیں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے اور دعا میں ذات کو نہیں بولنا اپنی قیامت تک کی نسل اپنے ابا اور پوری امت کے جنوی پورے گلوب کا تصور کر کے امت کے لیے توبہ کے نفل پڑے ہیں استغفار کریں امت کے بیعاف میں کہ میرے کریم مالک کائنات میں کتنے ہی مومن بستے ہیں جنہیں شاید دل سے توبہ کرنی نہیں آرہی وہ استہذار نہیں آرہا اے میرے سونے رب میں ان کے بیعاف پہ توبہ کرتی ہوں تو انہیں ماف کر دے اللہ کریم انہیں اپنا بنا لے ان سے راضی ہو جاؤ انہیں اپنی شناسائی اور معرفت دے دے اپنا تعرف کرا دے اور وہ اس لیے تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں کہ تجھے پہچانتے نہیں ہیں جب وہ تجھ سے متعرف ہو جائیں گے تو پھر وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے اللہ سونے اپنا تعرف انہیں قرآنیں کے لیے ہمیں قبول کر ہماری نسلوں کو قبول کر کہ ہم تیرا کلمہ تیرا تعرف لے کے گھر گھر دھر دھر جائیں اور لوگوں کو تیری پہچان کروائیں ہمیں ذریعے کے طور پہ یہ نوکری دے دے ہم سے یہ چاکری ہماری نسلوں سے لے لے اور ہمیں قبول فرمالے ہم قابل نہیں ہیں ہمیں قبول فرمالے تو ہم نے امت کے لیے مانگنا ہے ہم صدقہ بھی کریں تو پورے گلوب کا تصور کریں اللہ کریم یہ صدقہ میری طرف سے میری قیامت تک کی نسل میرے استاد اللہ کریم میرے ابا اور پوری امت کے جنوں انس جنوں کو نہیں بھولنا وہ بھی مخلوق ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں بستے ہیں وہ ان کے بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہدایت کی بھی دعا مانگنی ہے افحاظت کی بھی مانگنی ہے رزق جسمانی روحانی بھی مانگنی ہے شفائیں عطائیں بھی مانگنی ہے اور پوری امت کے لیے مانگنی ہے اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں ہم سب کو اپنی پہچان کروا دیں ہم سب کو اپنے خاصل خاص خزانوں میں سے ہدایت اتا فرمائیں